موسیقی 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 ٹھیک ہے نا اور دوسرا جو کارن میں نے یہاں پر بتایا تھا وہ تھا آپ کا چکرواتی طوفان یعنی کہ آپ کا ہو جائے گا سائیکلون جس کو ہم لوگ جانتے ہیں ٹروپیکل سائیکلون مطلب اوش نکٹی بندھی چکروات ٹھیک ہے تو یہ دو چیز آپ لوگ یاد رکھے گا اوش نکٹی بندھی چکروات دونوں کی جو اتپنی کی جو طریقے ہیں جو آپ کی تھیوریز ہیں دونوں کے دونوں الگ ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر فوکس کروں گا ویسٹرن ڈسٹربنس کی طرف تو آئیے ایک بار میپ کے مادے ہم سے ہم لوگ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو میپ نظر آ رہا ہوگا اور دھیان سے دیکھئے یہ والا جو شیطر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ جانتے ہیں میڈیٹرینیان سی یعنی بھومت دی ساغر کی روپ میں بھومت دی ساغر یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سا مارک کر دیتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی you can see from here اس شیطر کو ہم جار رہے ہیں میڈیٹرینیان سی یعنی بھومت دی ساغر اور اس کے آگے والا جو حصہ یہاں پر جو ہم کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا دیش بھارت دھیان دیجئے گا ان دونوں شیطروں پر ٹھیک ہے اب اس کے پہلے میں آپ لوگوں کا دھیان ایک اور چیز اور آکرشت کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی جو بارش ہوتی ہے اس کا جو سب سے جو بولنا چاہیے کہ ایک دم کومن جو سدھانت ہے جو بلکل چھوٹا سا جو ریزن ہے اس کو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بارش ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا آوشک ہے مطلب وہ کون سے پیرمیٹر ہیں جو ہونا ہی چاہیے کسی بھی شیطر میں ہونے والی بارش کے لیے تو سب سے پہلے آپ سمجھے گا کہ بارش ہوتی کیسے ہے اور کن کن شیطروں میں یہ ہوتی ہے تو میں دو چیزوں کو یہاں پر فوکس کرنے کی کوشش کروں گا مال لیتے ہیں کہ یہ اسطحل اے ہے اور یہ کوئی اسطحل بی ہے یا پھر ہمیں کام کر سکتے ہیں اس کو بھارت کے سندر پر ہمیں سمجھ لیتے ہیں ہم یہ مال لیتے ہیں کہ یہ والا جو پارٹ ہے ہمارا انڈیا کا اسطحل بھاگ ہے اور یہ والا جو بھاگ ہے یہ والا ہمارا جل بھاگ ہے جیسے آپ عرب ساغر لے لیجئے کوئی بھی اور دوسرا آپ اوشین لے لیجئے ہندما ساغر جو آپ کو لینے لیجئے یہ اسطحل والا بھاگ ہے اور یہ آپ کا جل والا بھاگ ہے مطلب یہ آپ کا لینڈ پارٹ ہوا اور یہ آپ کا کونسا ہو گیا بڑا سا وارٹر باڈی ہو گیا اب دونوں چیزوں پر آپ فوکس کریے ایک پوائنٹ بی ہے اور ایک پوائنٹ اے ہے آپ خود سمجھیں گرمی کی دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ اسطحل والا جو بھاگ رہتے ہیں وہ بہت ادھیک تب جاتا ہے تبتہ مطلب یہاں پر ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت ادھیک ہوتا ہے مطلب جل بھاگ کی تلنا میں یہاں کا تاپمان کیا ہوتا ہے دوستو ہمیشہ ادھیک رہے گا ٹیمپریچر یہاں پر کیسے رہے گا ہائی رہے گا تو اس کو میں ایک کام کرتا ہوں ریڈ کلر میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے تاکہ آپ کو کنفیزن نہ رہے میں نے کہا کہ یہاں کا جو تاپمان ہے اس لینڈ پائٹ کا مطلب اس تھل بھاگ کا ادھیک رہے گا کن کی تلنا میں اس جل بھاگ کی تلنا میں تاپمان اس کا کم ہو گیا جب اس کا تاپمان کم ہے تو ادھیک تر کیسز میں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ایسے شیطروں میں پریشر جو رہے گا وہ تھوڑا سا ان کی تلنا میں ہائی رہتا ہے مطلب یہاں پر جو پریشر رہے گا جو دباؤ رہ گا ان شیطروں میں وہ کم رہتا ہے اب آپ بلو گے سر ایسا کیوں آپ ذرا ہمیں بتائیے ہوتا یوں ہے کہ جہاں پر تاپمان ادھیک ہے جہاں پر تیمپریچر ادھیک ہے تو وہاں پر جو ہوایں رہتی ہیں جو اس تھل میں جو ہوایں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ ہوایں دھیری دھیری ہلکی ہو کر اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہیں جب ہوا جو ہے وہاں سے کھالی ہو جائے آپ سمجھے گا کسے بھی اس تھان کے آپ باتیں کر لیجے جب وہاں سے جو ہوایں کھالی ہو جاتی ہیں تو وہ جو اس تھان میں دھیری دھیری ویکیوم بننے لگتا ہے ویکیوم پورا طریقے سے بنتا نہیں ہے ویکیوم بننے کے اور اگرسر ہوتا ہے دھیری دھیری ویکیوم بننے لگتا ہے تو ان کھالی جگہوں پہ ان کھالے اس تھانوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہوایں جو چلتی ہیں وہ چلتی ہیں تمہاری کہاں سے یہ چلتی ہیں سمدر سے اس تھل کی طرف کدھر سے سمودر سے اس تھل کی طرف مطلب سی پارٹ سے آپ کا چلنے لگے گا لینڈ پارٹ کی طرف اور یہ ایک دم کومن سی دانتیں میں نے پہلے ہی بتایا یہ سر و عبیدی جو تک تھی جس کو ہم لوگ جانتے ہیں جو سب سے کومن ریزن ہیں میں اس کی یہاں پر باتیں کر رہا ہوں اور بھی بہت سارے کارن ہوں گے لیکن ہم مکھ یہ کارن کی یہاں پر ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں تو ہوایاں جو رہیں گی اب یہاں سے اس اور چلنا شروع ہوں گی نیم نداب کے اور جاتا ہے اب آپ بولو گے سر کبھی کبھی ہم نے یہاں بھی سنا ہے کہ نیم نداب جو ہے آپ کا سمودر شیطروں میں بھی اتپن ہو جاتا ہے بلکل صحیح جب یہ سمودر شیطروں میں نیم نداب یعنی کہ لو پریشر ایریا کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بنتے ہیں چکروات اور چکروات گھومتے 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 دھیرے دھیرے کدھر بڑھتے ہیں ان اس تھلوں کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہیں مطلب جہاں پر لو پریشر ہوگا کیون اسی اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا آپ امیجن کریے گا اگر یہاں پر لو پریشر بڑھ رہے ہے تو اسی جو لو پریشر وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ اس اس تھل والے پارڈ میں ہوتا ہے اسی لئے جو چکروات ہوتے ہیں وہ کدھر موف کرتے ہیں سمودر سے یا مہا ساگرو سے اس تھل والے پارڈ کی طرف موف کرتے ہیں اس کے لئے ابھی کیون اتنا سمجھنا کہ یہاں پر تیمپریچر ادھک تھا تاپمان ادھک تھا اس لئے لو پریشر اور یہاں پر تاپمان ان کی دولہ میں تھوڑا ساپ کا کیا تھا لو تھا یعنی کی کم تھا اس لئے یہاں پر بن گیا ہائی پریشر اور پونے جو ہیں اس جل بھاگ سے اس تھل بھاگ کے اور یعنی کی وارٹر بارڈی سے لینڈ پارٹ کے اور چلنا شروع کیا موف کرنا شروع کیا اور یہی ایک کومن صدحان تھے کہ ان کے کارن کہیں نہیں کہیں آپ کو بارش دیکھنے کو ملتی ہے اب واپس آتے ہیں back to the point یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ والا جو پارٹ ہے آپ کا بھومت یہ ساگر ہے یعنی کی میڈیٹرینینسی ہے اور یہ والا جو پارٹ ہی ہمارا انڈیا ہے ہوتا یوں ہے نا کہ تھنڈ کے سمیہ میں یہاں سے سمجھے گا ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں تھنڈ کا پھر ہم باتیں کریں گے گرمی میں ایسا کیوں ہوا تو جرالی کیا ہوتا ہے جب ہم باتیں کرتے ہیں تھنڈ کے سمیہ میں تو ہمارا جو بھارت ہے یہاں پر تھنڈی کم رہتی ہے تلناتماک روپ سے یہاں پر یہاں سے سمجھے گا یہ جو شیطرہ تھوڑا سا اوچائی پرستیت ہے اور یہاں پر کیا ہے تھوڑی سی نیچائی پر ہے مطلب ایک پرکار سے میں باتیں کر سکتا ہوں یہ آپ کا ایکویٹر کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر تھنڈی اپیکشا کرت کم پڑھتے کن شیطروں کی تلنا میں ان شیطروں کی تلنا میں اب جب یہاں پر تھنڈ کے سمجھے میں کیا ہوتا ہے کہ جو پونے رہتی ہیں وہ انڈیا سے یا پھر سوری یہ ہم بان سکتے ہیں کہ بھومدیا ساگر سے یا آپ کا میڈیٹرین سی سے اس اور چلنا شروع کرتے ہیں جب اس اور چلنا شروع کرتی ہے تو راستے میں دو تین اور وارٹر باڈیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خود بھومدیا ساگر ہے بلیک ساگر ہے یہاں پر کیسپین ہے یہاں پر کچھ کھاڑی والے شیطر بھی دیکھنے کو ملیں گے اور کہیں کہیں ارب ساگر کا یہ پاڑ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں سے وہ نمی دھارن کرتی ہیں موشن کنٹین کرتی ہیں اور موشن کنٹین کرنے کے بعد ان بھاگوں میں اسپیشلی بھارت کے اتر اور مدیا اور اتر پشیمی بھاگوں میں یعنی کہ نورت فیرسیزن میں کیا کرتے ہیں یہ بارش کر دیتے ہیں یہ سدھانت کب لاغو ہوتا ہے وشیسگر شیطریتو میں دسمبر جنوری کی سمیں میں ہمارے بھارتی شیطر میں یا بھارتی مہادویب کے اتری بھاگوں میں اتر پشیمی بھاگوں میں اور مدیا بھاگوں میں پشیمی بکشوپ سے یعنی کہ ویسٹرن ڈسٹرمنس سے بارش ہوتی ہیں اور یہی کاران ہے کہ پچھلے کچھ سمیں میں یاد رکھے گا جرالی میں نے کیا بتایا تھا دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے جب یہاں پر آتا ہے لیکن اپریل اور مارچ کے مہینے میں بھی انہی پشیمی بکشوپ کے کاران ہوئی باریس آپ بولو گے سر ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے کہا کہ یہ تھنڈ کے سمیں ہوتا ہے تھنڈ کے سمیں ہوتا ہے لیکن مارچ اور اپریل میں کیوں ہوا اس کی پیچھی کمیں کاران آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے ابھی یورپ میں آیا تھا ہیٹ ویو ہیٹ ویو کا مطلب ہوتا ہے جب موسم میں اچانک آپ کو گرمی دیکھنے کو ملے اچانک تاپمان میں وردی دیکھنے کو ملے وہ بھی کب لگتار دو سے تین دنوں تک جو ایوریج جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ایوریج ٹیمپریچر یہ دی بڑھ جائے سمان یا تاپمان اگر میں مال لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کا چالیس ڈگری ہے ہے نا جو ایوریج ہے اگر وہ پیتالیس چھائیس ہو جائے تو میں بولوں گا کب تک لگتار دو تین دنوں تک میں بولوں گا کہ یہاں پر ہٹ ویو آیا ہے اسی پرکار سے یورپ والے شہدہ جو کبھی فیس نہیں کرتے تھے چالیس پیتالیس ڈگری سیلسیاس اچانک انہوں نے پچھلے ورشنی کی دو ہزار بائس میں فیس کیا اب جب ہٹ ویو یہاں پر آیا تو سادھارن سی بات ہے یہاں کا جو جل ہے وہ بھی گرم ہوگا جب یہاں کا جل گرم ہوگا تو افکوس جل گرم ہونے کے بعد اوپر اٹھے گا اوپر اٹھنے کے بعد کیا بھی نہیں کہا یہ بادل بنتا ہے بادل بنتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کنڈینس ہوتا ہے کنڈینس ہونے کے پر شاد یہ تلاس کرتا ہے ایسے جگہوں پر جہاں پر لو پریشر ایریہ ہے یعنی کہ جہاں پر کم دباؤ کا شتر ہے تو میں نے بتایا جہاں پر تھنڈی ادھیک ہے وہاں پر ہائی پریشر ہوگا جہاں پر تھنڈی کم ہے وہاں پر لو پریشر ہوگا تو اگر یہ ہائی پریشر سے لو پریشر مطلب ادھیک دباؤ سے کم دباؤ والے شتر کر کیا کرتا ہے یہ موف کرتا ہے اور جب اس پرکار سے یہ موف کرتا ہے تو یہاں پر پھر سے بارش ہوتا ہے اب میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ امونن ہم کو یہ تھنڈ کی دنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پچھلے برس یہاں پر آیا تھا ہیٹ ویو دنگنن کی جب پرکریاں ہوتی ہے تو یہ دیرے دیرے موف کرنا شروع کرتے ہیں اس ڈیریکشن میں جہاں پر ان کو بارش کرنی ہوتی ہے سادی سانت یہ بھی بتا دو جب ہم گلوبل ونڈ سسٹم جب ہم پڑھتے ہیں ویشوی پون تطر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو پونے چلتی ہیں ویشوی گروپ سے ان پونوں کو جانا جاتا ہے پچھوا پونوں کے روپ میں پچھوا مطلب ہم بولتے ہیں ان کو ویشٹر لیز جو کی پشیم سے پورو کی ڈیریکشن میں یعنی پشیم سے پورو کی دیشا میں ہوتی ہے اور انہی پونوں کے سہارے جو ہے یہ انڈیا میں انٹری کرتی ہے اور یہاں پر پارش کر دیتی ہے تو آپ نے جانا کہ اپریل اور مارچ میں بارش کیوں ہو رہا تھا اس لئے ہو رہا تھا کیونکہ لگاتار پشیمی وکشوہوں نے یہاں پر بھارت میں دستک دی تھی لگاتار ان کا بھارت کے کچھ ہمالیان شیطروں میں راجستان شیطروں میں پنجاب اور مدھہ بھارتی شیطروں میں ان کا سسٹم لگاتار بن رہا تھا اس لئے ان پشیمی وکشوہوں کے قارن پچھلے دو تین مہنوں سے ہم کو بارش جو ہے وہ دیکھنے کو ملی وکشوہ یا ڈسٹرمنس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سادھارن جو آپ کا موسم ہوتا ہے مطلب جہاں پر گرمی ہونی چاہیے جہاں پر موسم ششک ہونا چاہیے ان موسم میں یہ نمی لا دیتا ہے ان موسم میں یہ بارش کر دیتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو جانتے ہیں ویسٹرن ڈسٹرمنس یعنی پشیمی وکشوہ کے روپ میں میرے خال سے یہاں تک دی گئی جانکاری آپ سبی کو سمجھ آگئی ہوں گی ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب پشیمی وکشوہ آتا ہے ویسٹرن ڈسٹرمنس آتا ہے تو اس سمیں بھارت کی کچھ راجیوں میں ربی فصل جو ہے بوئی جاتے ہیں سپیشلی اگر میں ہم باتے کروں تو آپ کا پشیمی جو بھارت والا جو شیطرہ رہتا ہے ایم پی ہو گیا یو پی ہے راجستان پنجاب ہریانے اور آل یہاں پر ربی فصلیں بوئی جاتی ہیں تو ربی فصلوں کے لئے بھی سہایک مانی جاتی ہے لیکن ایک سادھارن حد تک یادی حد سے زیادہ بارش ہونے لگے مطلب جتنی ماترہ میں بارش یہ اسے ادھیک ماترہ میں یادی بارش ہونے لگے تو ان فصلوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اس لئے یہاں انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس ورش جو ربی فصل ہے اس میں تھوڑی ہم کو کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پشیمی وکشوہ پچھلے برشوں کی تلنا میں کچھ زیادہ ہی ماترہ میں آگئے کچھ زیادہ ہی سکری ہو گئے اس لئے ہم کو زیادہ بارش دیکھنے کو ملی جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ نے یہ چیز کو سمجھا دوسرے مدے پہ ہم لوگ اب چلتے ہیں کہ سر آپ نے تو پشیمی وکشوہ والا مدہ ہم کو بتا دیا اب یہ بتائیے کہ جو بنگال کی کھاڑی کے طرف سے جو آ رہی ہے جو چکروات آ رہے ہیں ان کا کیا کارن ہے اور یہ کیوں یہاں پر نرمت ہو رہے ہیں تو آئیے ان کارنوں کو ہم لوگ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ہمارا جو بھارت کی جو استیتی ہے یہ کہاں پر ہے اس پوائٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں نورت اور ادھر نیچے والا کو ہم لوگ بولتے ہیں ساؤت مطلب یہ اتری شیطر ہو جاتا ہے اور نیچے والا جو اتب کا دکشنی شیطر ہوتا ہے ابھی دھیان سے سمجھے گا یہاں پر جو بارش ہو رہی ہے وہ یہ اچھ نکٹی بندی چکرواتوں کے قارن سے یعنی کہ ٹراپیکل سائیکلون سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کا نام اچھ نکٹی بندی چکروات کیوں ہیں سمپل سی بات ہے جب ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ساڑھے تئیس انسکشانس یعنی کہ کر کر ریکھا اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بھومت دے ریکھا مطلب ایکویٹر اور ان دونوں کے بیچ یعنی کہ ایکویٹر اور ٹراپیک آف کینسر کی بیچ والا جو شیطر رہتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں بھومت گری کا یا سوری اس کو آپ جانتے ہیں اچھ نکٹی بندی شیطر یعنی کہ ٹراپیکل ریزن تو ان ریزن میں اتپن ہونے والے جو تفان ہوتے ہیں جو سائیکلون ہوتے ہیں انہیں تفانوں کو جانا جاتا ہے کس کی روپ میں ان تفانوں کو جانا جاتا ہے ٹراپیکل سائیکلون یعنی کہ اچھ نکٹی بندی چکر واتے کی روپ میں اب بولگی سر ان کی اتپتی خوتی کیسے ہے اوریجن کیا ہے سدھان کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو دیریکشن ان کی جو دیشہ ہے یہ انٹی کلاک وائس یعنی کہ گھڑی کے سوئی کی اُلٹے دیشہ میں کیوں ہوتی ہے آئیے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو دھرتی میں تفان جو آ رہے ہیں دونوں گولارد پر آئیں گے ایک تو آپ کا نوردن ہمیسپیر میں آئے گا اور ایک آپ کا آئے گا سدن ہمیسپیر میں یعنی کہ اتری گولارد دکشنی گولارد میں بھارت جو ہے آپ کا اتری گولارد میں ان کی جو دیشہ ہے وہ انٹی کلاک وائس کیوں ہیں اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں جو ایفیکٹ ہے یہاں جو پرباہو ہے وہ کہلاتا ہے کوریولیس ایفیکٹ یعنی کہ کوریولیس بل کوریولیس بل کی کارن ان کی جو دیشہ ہے وہ تیہ ہوتی ہے اب جسٹ ایمیجن کر لیجے کہ دھرتی پر یہاں پر کوئی بھی ایک بندو ہے کوئی بھی ایک اے اور ب کوئی بھی آپ کو اینٹ لے لیجے لیکن اب ایمیجن کریے گا دھرتی کا جو روٹیشن ہو رہا ہے کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے کچھ اس پرکار سے کر دیا ہے اب یہاں پر جو میں دیکھوں گا وہ کیا ہوگا وہ دھرو ہوگا دھرو مطلب سمجھے گا کہ اب دھرتی کو ہم ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں دھرتی کو ہم کچھ اس پرکار سے دیکھ رہے ہیں مطلب یہ آپ کا دھرو والا حصہ ہو جائے گا اور یہ سب سے کورنر پر جو رہے گا اس کو ہم لوگ جانے گے بھومہ دے رکھا کے روپ میں جیسے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے یہ دھرتی کا دھرو ہے اور یہاں پر جو بلکل کورنر پر جو دیکھ رہے وہ ہے آپ کا بھومہ دے رکھا اور افکوس بھومہ دے رکھا کہ جو لمبائی ہے وہ زیادہ رہے گی اس کمپیر ٹو پول تو یہاں پر دو دیش لے لیا میں نے ایک گرین لینڈ لے لیا اور ایک میں نے برازل لے لیا اب ہوگا کیا جہاں سے سمجھتے رہیے گا جہاں پر دھرتی کی لمبائی ادھیک ہے یا پھر میں نے کیا کیا یہ ہمارا دھرتی تھا دھرتی کی جو لمبائی سب سے ادھیک کہاں پر دیکھنے کو ملے گی آپ کو اس کے بھومہ دے رکھا والے شیطر میں اور سب سے کم کہاں پر دیکھنے کو ملے گی اس کے دھروہ والے شیطر میں آ رہے سمجھ میں مطلب جہاں پر پول رہے گا وہاں پر سب سے کم آپ کو گولائی دیکھنے کو ملے گا اور جہاں پر بھومہ دے رکھا ہے وہاں پر سب سے ادھیک آپ کو گولائی دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ کلندر لے لیجے آپ کو بھی فروٹ لے لیجے جو گول شیپ میں رہتا ہے اورنج لے لیجے تو اورنج کا اوپر والا جو پورشنیٹ ٹیپ جو ہے وہ سب سے کم گولا ہوگا اور جہاں پر آپ کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ سب سے ادھیک گولا ہوگا جہاں پر سب سے ادھیک گولا ہے وہاں پر جو دھڑتی ہے ہے نا وہ سپیڈ کا انبھاؤ سب سے زیادہ کرے گی اس کمپیر ٹو یہ جو آپ کا اوپر اور نیچے والا شیطر ہے یہ سمجھ نہیں آیا تو اس کے لئے آپ ایک چھوٹا سا ادھارن ہے آپ کیا بولتے ہیں کبھی بھی کسی گارڈن میں جائیے گا وہاں پر ایک گول گول بھومنے والا ایک رہتا ہے بچے لوگ جس میں جا کر جرالی جھولتے ہیں یا گول گول اس میں کھیلتے ہیں آپ وہاں پر بیٹھئے جب کیندر میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سپیڈ کا انبھاؤ کم ہوگا سمیلیرلی اسی پرکار سے یہاں پر بھومن دی رکھا جو رہتا ہے یہ سب سے ادھیک گولائی یہیں پر ہوتی ہے اس لئے سب سے ادھیک سپیڈ کا انبھاؤ کہاں پر ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے اور یدی کوئی جلدھارہ یا کوئی اوشن کرنٹ یہاں سے اوپر کیوں اور موف کرنا چاہے تو وہ کدھر وکشیپیت ہو جا کے جس دشا میں دھڑتی گھوم رہی ہوتی ہے کیونکہ اردھ کا جو روٹیشن ہوتا ہے کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے پششیم سے پروہ اسی لئے یاد رکھنا یہ سیدھا جانا تو چاہتی ہے لیکن اس کے پرابہوں کے کارن یہ سیدھا نہ جا کر کے کدھر وکشیپیت ہو جائے گی اپنے رائٹ سیڈ میں وکشیپیت ہو جاتی ہے اسی پرکار سے اگر کوئی اوشن کرنٹ یا پھر کوئی پون جو ہے وہ اگر یہاں سے نیچے آنا چاہے تو وہ نیچے نہ آ کر کے کیا ہو جاتے اس اور وکشیپیت ہو جاتی ہے وہیں اگر میں باتیں کروں کہ اوپر سے کوئی آنے والی پونے ہیں اگر وہ نیچے کی اور آنا چاہے تو وہ کس اور وکشیپیت ہو جائیں گی تو افکارس جس ڈائریکشن میں یہ گئی تھی اسی ڈائریکشن سے یعنی اوپیزٹ ڈائریکشن میں کیا ہوگی یہ واپس آ جائے گی ٹھیک ہے مطلب اس ڈائریکشن میں گئی اور اس ڈائریکشن میں یہ واپس آ گئی تو اس پرکارس سے ایک یونیورسل رول ہوتا ہے ایک آپ کا نیم دیکھنے کو ملے گا کہ اگر بھومت دیریکھا کی طرف آنی ہے تو کس پرکار سے ہو جائے گا ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہو جائے گا اور بھومت دیریکشن سے یدی دور جاری ہے تو ان کا ڈائریکشن ادھر ادھر ہو جائے گا مطلب نورت ہیمیسپیر میں آپ کو رائٹ سائڈ میں دیکھنے کو ملے گا اور سدھر ایمیسپیر میں آپ کو لیٹ سائڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ایک دم یونیورسل رول ہے اب مان کے چلئے کہ یہاں پر کوئی کم دباؤ کا شیطر اتپن نہ ہو رہا ہے میں کس کی بات کروں میں باتیں کروں یہاں پر نورتن ایمیسپیر میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی جو پونے رہیں گی یا کوئی بھی جلدھارائے رہیں گی ان کا ڈائریکشن کیسے رہے گا اس سائڈ رہے گا مطلب اپنے رائٹ سیڈ یعنی کی دہینے سیڈ شیپٹ ہو رہی ہیں اور اوپر آنے والی جو پونے رہیں گی کدھر شیپٹ ہو جائیں گی یہ اس سیڈ شیپٹ ہو جائیں گی اب آپ خود امیجن کریے کہ ایک جو پونے کدھر چل رہے اس سیڈ چل رہی ہے ایک جو چل رہے اس سیڈ چل رہی ہے مطلب اس پرکار کا آپ کو مومنٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہی جو مومنٹ رہتا ہے جہاں سے دیکھئے گا یہی جو مومنٹ رہتا ہے آپ کو کیا بنایا گا آپ کو anti-clockwise direction میں دیکھنے کو ملے گا anti-clockwise مطلب ہوتا ہے گھڑی کی سوئی کی وپرید دیسہ میں جب آپ کار چلا رہے ہوتے ہیں یا بائک چلا رہے ہوتے ہیں ایک direction ادھر جا رہے ایک direction ادھر جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کچھ اس پرکار سے direction آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس پرکار سے اگر آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے تو اس کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے روپ میں anti-clockwise direction کے روپ میں اور اسی لیے یہاں پر آنے والی جو توفان رہتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں گھڑی کی سوئی کی وپرد دشا میں آتے ہیں اب ہم یہاں پر imagine کر لیتے ہیں کہ southern hemisphere یعنی کہ دکشینی گولارد میں دکشینی گولارد میں کیا ہوتا ایک بار پھر سے آپ لوگ دیکھ لو اگر کوئی بھی ocean current ہے نیچے اگر آنا چاہتی تو وہ سیدھا نہ کر کے اس اور آئے گی اور اگر اوپر جانا چاہتی تو سیدھا نہ جا کر کے وہ اس اور جائے گی اب یہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک ادھر آ رہی اور ایک ادھر جا رہی ہے مطلب اب یہ اس پرکار کا moment دے رہے اب جب ایسا moment دے گا مطلب کیا بن جائے گا اب یہ بن جائے گا clockwise پہلے کیا ہو رہا تھا پہلے ایسے moment تھا اس لیے وہ anti-clockwise تھا اب ایسے moment دے گا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا آپ کا clockwise میں نے جو example دیا تھا میں نے اس کی یہاں پر باتیں کری تھی یہ بچپن میں آپ نے کبھی کھیلا ہوگا کبھی جولا ہوگا ہے نا اگر آپ کو practical feeling کرنی ہے practical example لینی ہے تو کچھ مت کریے آپ چلے جائے کسی garden میں اور جب کسی garden میں جائیں گے تو ایک بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کا radius زیادہ ہے اس کا radius کم ہے تو یہ کم speed count bow کرے گا اور یہ ادھیک speed count bow کرے گا اور جس اور یہ گھوم رہا ہے اگر یہاں سے یہ نیچے کدے گا تو اگر یہ نیچے سیدھا کدنا چاہتا ہے تو اس اور وکشیپیت ہو جائے گا اسی لئے یاد رکھنا universal جو rule ہے وہ کیا کہتا ہے universal rule کہتا ہے پھر دوستو دھیان سے سمجھنا کہ کوئی بھی جلدھارہ جو رہے گی کوئی بھی ocean current رہے گی یا کوئی بھی power رہے گی اس پرکار سے پرچھوی ہماری دکھ رہی ہے ہے نا اگر یہ سیدھا جانا چاہتی ہے تو ادھر چلے جائے گی اگر یہ سیدھا جانا چاہتی ہے تو ادھر چلے جائے گی ٹھیک اسی پرکار سے اگر اوپر سے کوئی آنا چاہتی ہے تو اس کا direction ایسے رہے گا اور ادھر سے کوئی آنا چاہتی ہے تو اس کا direction ایسے رہے گا تو universal rule ہے اس کو یاد ضرور رکھے گا یہ بھومت درکھا سے جب دور جا رہی ہوتی ہیں تو اس پرکار سے جاتی ہیں اور بھومت درکھا کی طرف آ رہی ہوتی تو اس پرکار سے آتے ہیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں کوریولس ایپیکٹ کے روپ میں اور اسی کے قارن جو اتری گولارد میں جو آنے والے جو آپ کی چکرواتی طوفان ہیں ان کا ڈیریکشن ہوتا ہے انڈی گلوک وائس اور دکشنی گولارد میں جو آنے والے جو چکرواتی طوفان ہوتے ہیں ان کا ڈیریکشن ہوتا ہے آپ کا کلوک وائس اب بڑا سوال یہ ہے سر کہ ان طوفانوں کا نام کرن کرتا کون ہے ہوتا کیسے ہیں تو آپ کی جانکاری کیلوہ دادے کی دنیا میں آنے والے جتنے بھی طوفان ہیں ان سبھی طوفانوں کے لیے الگ الگ یہاں پر سمیتیاں جو ہے وہ بنائے جاتی ہیں الگ الگ کمیٹیز ہوتی شیطر کے حساب سے تو جیسے اگر ہم انڈیان ریزن کی ہم باتیں کرتے ہیں بھارتی شیطر کی ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بھارتی شیطر میں اسپیشلی ایک ہمارا ایشیا اور پریشاند پینل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ESCAP کی روپ میں ہم جانتے ہیں ان کے ایک آرڈنگ تیرہ وہ دیش ہیں جو ان شیطروں میں آنے والے طوفان مطلب ہند مہا ساغر بنگال کی کھاڑی اور عرب ساغر میں آنے والے طوفانوں کا نام کرن کرتے ہیں یہ تیرہ دیش کون ہے نام آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو یاد رکھے گا تیرہ جو صدد سے دیش ہے بانگلہ دیش بھارت میانمار پاکستان مالدی اومان شری لنکا تھائی لینڈ ایران قطر سعودی عرب سیمت عرب امیراج یعنی کی یو اے اے اور یمن ہیں یہ سارے کے سارے جو دیش رہتے ہیں یہ نام کرن کرتے ہیں اب آپ بولیں گے سر یہ ہوتا کیسے ہیں ان کا رول کیا ہے سبھی کنٹریز کو الفا بیڈیکل آرڈر میں رکھا جاتا ہے جیسے آپ دیکھئے گا بانگلہ دیش بیف اور بانگلہ دیش سب سے اوپر میں آئے گا اور وائی فار یمن سب سے لاشٹ میں آئے گا یمن سب سے آخری میں آیا اور ابھی جو طوفان ہے اس کا نام کرن یمن کی دورہ ہی کیا گیا ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طوفان کا نام کرن یمن کرے گا تو یمن میں ہی آئے گا وہ طوفان کسی بھی شیطرہ میں آ سکتا ہے مطلب بنگال کی کھاڑی میں عرب ساگر میں ہند مہا ساگر میں اور کسی بھی دیش میں آ سکتا ہے وہ نام پہلے ہی دیا جا چکا ہے وہ شارٹ لس پہلے ہی کیا جا چکا ہے بس کرنا یوں ہوتا ہے کہ ادھارن کے طور پر بانگلہ دیس انڈیا یمن پاکستان سب نے اپنے اپنے نام سجھا رکھے ہیں جب جو طوفان آئے گا جیسے ابھی مال لیتے ہیں موکہ آیا یا موچہ آیا تو اس کا نام کرن کنہوں نے کر دیا یمن نے کر دیا اب اگلا جو طوفان آئے گا کوئی بھی طوفان آئے گا کبھی بھی آئے گا ان کا نام پہلے ہی اس لشٹہ میں سجھایا گیا ہے پہلے ان دیشوں کے دورہ لشٹہ تائے کر دی گئی ہے اب بانگلہ دیش کے دورہ جو نام جو دیا گیا ہے وہ نام لیا جائے گا اس کے بعد والی جو کنٹری اس کا نام لیا جائے گا پھر ایسے الگ الگ جو کنٹری جو سکمینس میں ہیں الفا بیڈیکل آرڈر میں ان کے ادھار پر ان کا نام کرن جو ہے کیا جاتا ہے مطلب نام پہلے سے تائے ہوتے ہیں بس ویٹ کیا جاتا ہے کہ طوفان کب آئے اور اس کو ہم لوگ تیسرا سب سے امپورڈنٹ پہلو یہ ہے کہ یہ جو نام رہیں گے ایٹ کریکٹر کیوں گے یعنی کہ آٹھ ورڈ کا ہوگا اس سے زیادہ کا نہیں رکھ سکتے چوتھا امپورڈنٹ یہ ہے کہ نام لینے میں بلکل آسانی ہونی چاہیے مطلب آپ کوئی بھی نام یہاں پر نہیں رکھ سکتے نام ایسا ہوگی کوئی بھی وقتی یہاں پر لے سکے پانچوہ یہ ہے کہ کسی بھی دھرم جاتی یا سمودائے کوئی پرابہویت نہ کرے کسی کو بھی یہاں ایک پرکار سے ٹارگٹ نہ کرے تو ایسے کچھ امپورٹنٹ ٹرول ہے جس کے ادھار پر ان چکرواتی توفانوں کا نام کرن کیا جاتا ہے توفان کیسے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ توفانوں جو رہتی ہیں جنرالی کم دباؤ کا جو شیطر بنتا ہے وہاں پر یہ گھومنا شروع کر دیتی ہیں اور گھومنے کے کارن ہی یہ توفانوں کا جو ہے جنریشن ہوتا ہے انٹی کلاکویس کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے یہاں پر بتا دیا تو امید کرتا ہوں کہ میرے دورہ دی گئے ساری کی ساری جانکاریاں آپ سبھی تک پہنچی ہوں گی آپ سبھی کو اچھی لگی ہوں گی یدی اچھی لگی تو کمنٹ ضرور کریے اور کسی اور ایسے امپورٹنٹ ٹاپک پر یدی آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا thank you so much جہن good night اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کیریئر کو ایک نئی دشا دینا اور سنہرے بھوشے کو ساکار کرنا تو جڑیے کمپیٹیشن کمیونٹی کے ساتھ آج ہی ہمارے ویب سائٹ کے کیریئر پیچ پر وزیٹ کریں اتوہ ڈسکرپشن باکس پر دیئے گئے لنک پر کلک کریں ہمیشہ آپ کے ساتھ ٹیم کوکو